زندگی گزارنے لگا میپس میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہوزے پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا جس کو دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزارتی ہیں میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے چھے مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران ہوزے نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا اس وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا ایک دن ہوزے کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ نظر آتی ہے پچھلے چھے مہینوں میں یہ پہلی شپ اس کو نظر آئی تھی اور یہ منظر دیکھتے ہی اس میں زندہ رہنے کی امید پھر سے واپس آگئی ہوزے نے کارگو شپ کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ ہوزے کو وہ نہ دیکھ سا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوزے کی نظروں سے وہ شپ بھی غائب ہونے لگی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لگا ہے دوستو ذرا سوچیں چھ مہینے تک آپ دنیا کی ایسی جگہ پر ٹک ہوں جہاں پر آپ کو دوسرا انسان بھی نظر نہیں آتا اور اگر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو کوئی دیکھے لیکن وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں اور گزر جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا یارہ مہینوں کے بعد ہوزے اپنی چھوٹی سی بورٹ پر آٹھ ہزار کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ ہی بچے آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب قسمت ہوزے پر مہربان ہوئی تیس جنوری دو ہزار چودہ کو یعنی پورے چودہ مہینے کے بعد ہوزے نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاس میں کوئی آئیلنڈ ہے جہاں سے ناریل گر کر تیرتے ہوئے اس کو نظر آ رہی ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کو حقیقت میں ایک آئیلنڈ نظر آتا ہے لیکن اس کو ڈر تھا کہ یہ آئیلنڈ بھی کہیں اس سے مش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ پانی میں خود گیا اور سویم کر کے آئیلنڈ پر پہنچ گیا پچھلے چودہ مہینوں میں ہوزے نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئیلنڈ پر پہنچا تو وہ ایک منظر دیکھ کر زارو کتار رونے لگا اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کی لوکلز موجود تھے اور پچھلے چار سو اٹھتیس دن میں ہوزے کا پہلی بار کسی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ تھا یہ آئیلنڈ مارشل آئیلنڈز کا ایک ریموٹ آئیلنڈ تھا جس کو ابون اٹونی کہا جاتا ہے اور یہ آئیلنڈ ہوزے کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے یارہ ہزار کلومیٹر دور تھا ہوزے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آئیلنڈ کے قریب پہنچ گیا خود سے ورنہ ہوزے سے اگر یہ آئیلنڈ مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا جو اس آئیلنڈ سے بھی پانچ ہزار کلومیٹر دور تھا ہوزے کو وہاں سے اپنے گھر واپس بیجا گیا اور پہنچتے ہی وہ ایک اور مسئیبت سے گر گیا واپس پہنچنے پر ہوزے نے چار سو اٹھتیس دن کے نام سے ایک بک بھی پپلش کی مگر ہوزے پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا وہی ساتھی جس نے ہوزے کے مطابق سوئیسائٹ کیا تھا اتنا کچھ دیکھنے کے بعد زندہ واپس آنے والا شخص جو اپنی صفائی بیان نہ کر سکا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا ہوزے نے پریشان آ کر سوئیسائٹ کمٹ کر لیا اور اس طرح سے یہ سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی